خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری و اسرح لی امری و اہلو الاختتم باللسانی افقہ قولی حیات السحابہ رضی اللہ عنہ حصہ اول دعوت کا باپ حضرت صفان بن عمیہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفان بن عمیہ کی بیوی حضرت بغوم بنت معدل مسلمان ہو گئیں ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا لیکن خود صفان بن عمیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا اس کو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو دیکھو کون آ رہا ہے اس نے کہا یہ عمیر بن وحب آ رہے ہیں صفان نے کہا میں عمیر کے ساتھ کیا کروں اللہ کے قسم یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں انہوں نے تو میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچے تو ان سے صفان نے کہا اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا اپنے قرض اور اپنے اہل و آیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی وہ سب میں نے برداش کی اور اب تو مجھے قتل کرنے آ گئے ہیں حضرت عمیر نے کہا اے ابو وہب یہ صفان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے میں تم پر قربان ہوں میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے حضرت عمیر نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری قوم کا سرداز صفان سمندر میں جھلان لگانے کے لئے بھاگ گیا ہے اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امن دے دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے امن دے دیا یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں صفان نے کہا نہیں میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم کوئی ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں اس لئے حضرت عمیر نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی دلخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میری پگڑی لے جاؤ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفان کے پاس واپس آئے یہ پگڑی وہ دھاری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے دوبارہ نکلے اور ان سے کہا اے ابو وحب تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ وہ دوبار ہیں ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے تمہارے یہ خاندان کے آدمی ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو صفوان نے ان سے کہا مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے حضرت عمیر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں انہوں نے دو مہینے کی مولت دی دی ہے اور جو پگڑی بان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو صفوان نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں تو حضرت عمیر نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا ہاں یہ وہی پگڑی ہے صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے صفوان نے پوچھا مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا پانچ نمازیں صفوان نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا صفوان نے بلند آواز سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن بہب میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلے پر راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو مہینے کی مولت دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حیب سواری سے نیچے اتر آؤ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صاف صاف بیان نہ فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہینے چھوڑو تمہیں چار مہینے کی مولت ہے صفوان صفاری سے اتر آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر لے کر حوازن کی طرف تشریف لے گئے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی تھے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی ہتیار ادھار کے طور پر لینے کے لئے آدمی بھیجا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ سے رہے سارے سامان سمیت ادھار کے طور پر دیں انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ زرہیں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبرزستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بطور آریت کے لینا چاہتے ہیں جو واپس کر دیں گے انہوں نے وہ زرہیں آریتاں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ یہ زرہیں اپنی سواری پر لات کر ہنین لے گئے وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارانہ واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے صفوان بن عمیہ بھی آپ کے ساتھ تھے صفوان بن عمیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ زیارانہ کی تمام گھاٹیاں جانوروں بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہیں اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی کنکیوں سے ان کو دیکھتے رہے آپ نے فرمایا اے ابو وحب کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہیں پسند ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ ساری گھاٹی تمہاری ہے اور اس سے جتنے مال غنیمت ہیں وہ بھی تمہارا ہے یہ سن کر صفوان نے کہا اتنی بڑی سخاوت کی حمد صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور انہوں نے فوراں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے حدیث کنز الامان حصہ پانچ پیج نمبر دوسو چرانہ نمیر حضرت صفان بن عمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زرہی غزوہ حلین کے دن ادھار کے طور پر طلب فرمائیں انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چھین کر لینا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نہیں میں تو ادھار کے طور پر اپنی ذمہ داری پر لینا چاہتا ہوں اگر ضائع ہوں گی تو ان کا تعوان ان کا تعوان دوں گا کچھ زرہیں ضائع ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا تعوان دینا چاہا تو حضرت صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو میرے دل میں اسلام کا شوق ہے مال لینے کا شوق نہیں ہے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک شروع لا الہ الا انتا استغفر و قواتل و علیک سبحان ربکا رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و رحمتک یا الرحم الرحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ